what's up guys my name is abhay sharma you are watching thinking penguin اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں viewport shading modes کے بارے میں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک سین کھول لیا ہے جو میرا ایک پرسنل پروجیکٹ تھا جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا اس کو میں نے بعد میں چھوڑ دیا تو اس کا ایک سین میں نے کھولا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو اچھے سے explain کر سکوں کیونکہ صرف ایک کیوپ پہ بتانے میں تھوڑا تکلیف ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ دھیر سارے اوبجیکٹس ہیں اور اس میں آرام سے میں آپ کو shading modes سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو shading modes کیا ہیں basically آپ جو viewport میں کام کر رہے ہیں 3d scene میں کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ چونکہ ہمارا سسٹم اتنا فاسٹ نہیں ہے فی الحال جو آگے جا کے ہو جائے گا جہاں پہ آپ صرف ہر چیز جو ہے وہ real time میں کر پائیں گے جہاں پہ آپ کو اس ٹائپ کی ٹیکنیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب تک ایسا ہوتا نہیں ہے تب تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو object ہے اس کو minimal font میں دیکھتے ہیں جس سے کہ ہم لوگ کو اس کو کام کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس کا کوئی relation نہیں ہے جو آپ جو render کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی relation نہیں ہے یہ صرف کام کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بہت سارے options اس لیے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے کمپیٹر کے speed کے حساب سے اور جو scene کی complexity ہے اس کے حساب سے آپ viewport modes ہے وہ الگ الگ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو scene ہے جو render کیا ہوا ہے وہ کچھ اس type کا دکھتا ہے ٹھیک ہے جس میں میں نے تھوڑا بہت compositing بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ابھی مجھے scene دکھ رہا ہے یہ solid mode میں solid mode جو ہوتا ہے وہ default viewport mode ہوتا ہے blender کے اندر اور یہ جو option آپ کو دکھ رہے ہیں یہ آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ حالانکہ آپ کو دکھیں گے اس corner میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں پہلے on کر لیتا ہے screencast ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ scene جو ہے وہ پورانے والے میں کیا ہوا تھا تو یہ سب نیچے تھا اس سمیں ٹھیک ہے لیکن چیزیں ایک دم سیم ہیں تو جو shading modes ہیں وہ بیسکلی آپ کو یہاں پہ مل لائیں گے بیسکلی چار ہی modes ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں دھیر سارے options بھی ہیں ہم لوگ جو basic basic options سے اس کے بارے بات کریں گے کیونکہ زیادہ اس کے دیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے جتنا کام چلا وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں تو پہلے تو یہاں پہ جو ہے اس کو آپ shortcut سے بھی access کر سکتے ہیں z shortcut سے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں pi menu ٹھیک ہے تو pi menu میں کیا ہوتا ہے pi menu میں نے بتایا نہیں لیکن پہ pi menu جو ہے وہ basic lije same option آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی آتے ہیں چار mode ٹھیک ہے یہاں پہ دو ایکسٹر mode دیکھ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو on کیا ہوا ہے اگر آپ preferences میں جائیں گے تو keep map میں جانے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ extra shading pi menu items ہے جس کو میں نے check کیا ہوا ہے generally by default یہ off رہتا ہے تو آپ کو صرف جو ہے وہ چار ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ان چاروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھا جگا ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے وہ ہے wire frame pi menu میں ایک چیز جو important ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ آپ کو pi menu use کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو shortcut دبانا ہے پھر option پہ جا کے click کرنا ہے اس میں آپ کو کافی time جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو use کیسے کرتے ہیں جب آپ کی دباتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس direction میں وہ mode ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بس اس direction میں تیجی سے mouse کو cursor کو کھچنا ہوتا ہے وہ automatically switch کر جاتا ہے جیسے ابھی wire frame میں ہے اگر مجھے solid میں جانا ہے جائے میں wire frame میں چلا گئے مجھے معلوم ہے کہ جو left side ہے اس میں wire frame ہے right side میں solid ہے تو اگر مجھے right میں جانا ہے تو میں ایسا جاؤں گا اور میں solid میں چلا جاؤں گا تو یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر آپ بہت ہی اگر آپ full screen میں ہیں یا پھر آپ کے سامنے ایسا buttons نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا ہے wire frame تو wire frame میں کیا ہے کیا آپ کا جو scene ہے وہ wires میں دکھتا ہے آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ wires wires ٹھیک ہے اور یہ آپ کا scene جب بہت جیدہ complicated ہو جاتا ہے complex ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کا viewport میں جو playback ہے وہ تھوڑا سا lag کرے گا ٹھیک ہے تو اس time میں آپ اس کو use کر سکتے اس mode کو use کر سکتے ہیں حالان کی جنرل اس کا use جاتا ہے کہ object کا topology ہے کی object کیسے بنا ہو ہے اس میں کیسے edges ہیں وہ check کرنے کے لئے بھی آپ کر سکتے وائر فریم اس میں آپ کو اور بھی options ملتے ہیں اگر آپ یہاں جائیں گے تو ٹھیک رینڈم یوز کریں گے تو جو وائر فریم کا color ہے وہ ہر object کا الگ الگ دکھائے گا جس سے یہ دکھنے میں کافی pleasant لگتا ہے اس کا relation نہیں render سے لیکن یہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے solid میں اگر جاتے یہ بائی ڈیفورٹ آپ کا blender کا mode ہے جہاں پہ آپ کو ایسا ہی شیڈر ہر object ڈالا ہوتا ہے جس ہم لوگ gray shader بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے option میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ 3 modes دکھا رہے ہیں studio matcap and flat تو studio میں generally آپ کو ملتا ہے شیڈر ملتے ہیں جو الگ الگ lighting conditions کے ہے شیڈر اس کو change کریں گے تو شیڈر ہو جائے گا اور آپ کو معلوم چلے گا کہ lighting direction ہے وہ change ہو گیا ٹھیک تو یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اوکی اس کو کرتا اس کے بعد ہے matcap matcap میں بھی وہ ہے لیکن آپ کو اور option ملتے ہیں یہ پہ آپ جیسے آپ یہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کی object reflective metal دکھنے میں کیسا لگے گا اس میں جو highlights وہ کیسے دکھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ یہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنرلی ہم لوگ یہ clay model ہے clay type کا color ہے اس میں ہم لوگ use کرتے ہیں جیسے sculpting کرتے ہیں تو اس میں لوگ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب zebra میں جائیں گا تو default viewport shader ہے اس color ٹھیک ہے ہے تو اس میں آپ choose کر سکتے ہیں random جہاں پہ آپ random دیکھیں گا یا object یا پھر آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ texture ڈالا ہو ہے تو texture دیکھ سکتے تو یہ صرف آپ کو flat جو object کے اوپر texture کیا ہو flat texture دیکھتا ہے اس میں کوئی lighting information نہیں دیکھ solid ٹھیک ہے اس کے بعد ہے look dev look dev جو ہے وہ اگر آپ node based compositing کرتے ہیں تو آپ blender shader editor ہے اس کو use کر کے آپ بہت complicated shaders create کر سکتے ہیں اور اس کو viewport میں دیکھ پائیں گے دیکھ یہاں پہ جو سینہ تھوڑا اچھا دیکھ رہا ہے جیسی یہ water shader ہے یہ سب ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی اگر میں چاہوں تو چیزوں کو بدل سکتا ہوں جیسی lighting اگر مجھے اس کے اندر کوئی ایسا physical light میں use نہیں کیا میں hdr use کیا تھا by default جو ہے آپ کو اس کے اندر کچھ lights ملتے ہیں hdr lights hdr images ملتے تو اگر میں on کر دوں scene world تو جو میں میں جو real hdr میں لگائے ہو وہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر default scene lights ہیں sorry اگر آپ نے اس میں lighting کیا ہوا تو دکھے گا ایس اگر آپ چاہیں تو یہ بھی change کر دیکھ سکتے یہ بھی الگ الگ hdr جو ہے وہ آپ کو provide کیا ہو ہے free میں اور الگ کی اس کا کوئی render سے relation نہیں ہے یہ صرف دیکھ نی کے لئے ٹھیک ہے کی الگ الگ hdr condition میں lighting condition میں کیسا دکھ رہا ہے scene lights scene world میں جو آپ کا actual hdr ہے وہ دکھتا ہے اور روٹیٹ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ hdr روٹیٹ ہو دکھتا ہے تو یہ آپ look dev ہے جہاں پہ چیزیں تھوڑی سی realistic دکھتی ہے اس کے بعد mode ہے final rendered image کسا دکھے گا آپ f12 پہ کلک کریں گے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا render engine کون سا select ہے اس کے حساب سے آپ کو دکھتا ہے تو اب میں نے select کیا ہوا cycles ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ render engine دیکھ رہا ہے ev work work pen cycles generally ev cycles use کرتے تو میں cycles use کیا ev use کر سکتے ہیں یہ بہت responsive render engine لیکن اگر cycles رویو میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا machine allow کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور scene کی complexity پہ depend کرتا ہے تو یہاں پہ چلے جاتے ہیں واپس solid mode تو اگر میں یہ دباؤ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا 20 میں جو extra جو ہے جو یہاں پہ بھی ہے 100 xray تو جاتے ہیں edit میں preferences میں اور میں اس کو on کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے دو option آگیا toggle overlays ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہے ہائیڈ کر کے وہ کیسا دیکھ رہا ہے clean دیکھ ہیں ان کو آپ hide کر سکتے ہیں ایسے جو کہ آپ یہاں سی بھی کر سکتے ہیں اوکی اور یہ کہاں پہ کام آدھے سامال دیجئے اس ٹائپ کا آپ ایک object ہے رگ کیا ہوا ہے آپ نے اس کو animate کرنے کے بعد اس لیے ہوتا ہے آپ کھ کھ ٹاغ 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 یہاں پہ ہے کتنا percentage آپ دیکھ نا چاہتے ٹھیک ہے تو اس بہت ہی ہلپ فول ہے تو اچھلی اس کو میں کرتا ہوں look dev میں مان لیجیے look dev میں think xray کام نہیں کرتا ٹھیک ہے xray دکھر یہاں پہ great out ہے لیکن overlays کام کرتے ہیں تو یہ ہے پھر یہ آپ رینڈر ہے رینڈر سین ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا viewport کا basic introduction viewport shading modes جہاں پہ آپ موڈ یوز کر سکتے ہیں اپنے سین کو دیکھنے کے لیے ٹھیک تو یہ basically final render ہے جب آپ f12 دبائیں گے تو آپ کو رینڈر ہو آئے گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھینک یو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو آن آل سی یو نیکس ٹائم با با با